اتراخن میں اب ڈرکس مافیاؤں کی خیر نہیں ہے کیونکہ انٹی نارکوٹس ٹاس فورسوں کا گٹھن ہو گیا ہے اس میں سے ایک فورس جہاں گڑوال میں کام کرے گی وہیں ایک فورس کماؤں میں کام کرے گی مانا جا رہا ہے کہ ڈرکس مافیاؤں پر لگام لگانے کے لیے اس فورس کے گٹھن کے بعد اتراخن کو نشے کے خلاف ایک بڑے عبیان کو چلانے میں بہت سفلتہ ملے گی مکھیا منتری پشکر سنگھ دھامی کے نردیش میں اس انٹی نارکوٹس ٹاس فورس کا گٹھن کیا گیا ہے کیونکہ مکھیا منتری نے دوہزار پچیس تک اتراخن کو ڈرکس فری دیو بھومی بنانے کا سنکلپ لیا ہے جس میں سبھی بھی بھاگوں کو نردیشت کیا گیا ہے کہ خاص طور پر ڈرکس کے خلاف ایک بڑے عبیان کو چلائیں اور اتراخن میں بڑتی ہوئی نشہ تسکری کو کم کیا جا سکے جہاں پورے پردیش میں اس کو لے کر ایس ایس پی ایس ٹی ایف نوڈل بنائے گئے ہیں زلہ اشتر پر ایس پی کرائیم اس کے نوڈل ہوں گے وہیں ڈی جی پی اشوک کمار کے اگر بات کریں تو پرتیک مہینے انٹی نارکوٹس ٹاس فورس کی کیا کیا کاروائی رہی ہے اس کی سمکشہ بھی کریں گے مکھیا منتری کے نردیش کے بعد اس فورس کا گٹھن ہوا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس فورس کے گٹھن کے بعد کتنی لگام نشے پر اتراخن میں لگ پائے گی سویگی کسٹاف لارنس کے ساتھ رویک اینطرعہ اے بی پی گنگا دہرہ دون اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی